اسلام علیکم ایکٹر ہے تو مجھے اسی بانڈا ہاں ہاں اسی خوشی نڑ مانگنے آپ جان جان جاکے ڈرم اللہ 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 پیو جیوے وہ سیریز آدمی ہو جاکے مانگتا ہے میں مانگنے والا نہیں ہوں ام نوٹ بانڈ ہماری شاتی پہ مجھے افسوس اس لئے ہو رہا ہے میں افسوس کے ساتھ جانے 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 آیا ہوں کہ سنا ہے لڑکی مانگی لڑکا نہیں مان رہا مجھے دلی افسوس ہے اس لئے میں درب نہیں کر سکتا بیسے انڈرسینڈ کر لیں جو دینا دولا ہے وہ میں پڑا لکھا بندہ ہوں مجھے زیب نہیں دیتا کہ کہ میں کچھ کہوں آپ سب آپ کہا گا اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے چموٹا مار سکتا ہوں مجید انجد صاحب ایک بڑے خوبصورت شعر گزرے ہیں بلکت ان کو ریکنائز نہیں ہی کیا گیا اور نہ ہی ان کو ریکنائیشن کا کوئی فرق پڑتا تھا اور ضرورت تھی اس بات کی ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے میں کل ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا دیکھے گا بہت سارے بڑے بڑے نام جن کو ریکنگیشن کا شوق نہیں تھا نہ ہی ان کو ریکنگیز کیا گیا اس طرح کہ بہت سے لوگ سیاست میں بھی ہیں ہمارے پلیئرز بھی ہیں ابھی ڈیجے نے اوپننگ میں ایک گانا گایا ہے بنی صاحب کا گانا ہے بنی صاحب کا اصل نام کیا تھا ڈیجے ہم نام ہیں میرے وہ محسن نام ہے ان کا بیسکلی اور بنی صاحب پائنئر ہیں پاپ موسیقی کے آج کل کچھ بیمار ہیں بہت زیادہ اور گلے میں ایک پرابلم چل رہی ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرس دی آمین پرابلم یہ ہے کہ ہماری میمری بڑی شاٹ ہو گئی صحیح بات یا تو جانبوچ کے ہم بھول جانا چاہتے ہیں یا یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی ہمارے جو حافظیں ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں ہمارا کوئی میمری کارڈ نکال کے لے گیا ہے کیوں ہے ایسا؟ یعنی حالات اور واقعات کا رش اتنا ہے شاید وہ زور اتنا پڑ جاتا ہے کہ بعض چیزیں بیچ میں پھر یاد نہیں رہتی ہمیں شوق بھی نہیں اپنے آپ کو خیال رکھنے کا یہ بات چاہتے ہیں نکی کہ ہمارے جو بڑے ہم ہم کو یاد نہیں کرتے یا ہمارے آنے والے بڑے ہم کو یاد نہیں کرواتے دیکھیں جو قومیں اپنے ورسے کو نہیں سنبھال کے رکھتی وہ قومیں ہی مٹ جائے کرتی ہیں تو ایک تو میں پپو کی بات سے اگری کروں گی کہ یاد کرانا ان شخصیات کا بہت ضروری ہے لیکن دوسری بات نومان جی جتنی نفسہ نفسی پڑ گی میموری بھی ایک چھوٹا سا باکس ہے نا وہ اتنا رش ہے چیزوں کا کہ وہ سات کے ساتھ چیزیں ڈلیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں افسوس کی بات ہے نا یہ کہ ہمارے لوگوں کو بنی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ وہ کوئی سنگر گزرے ہیں لیکن جسٹن بیور کا پتا ہوگا مائیکل جیکسن کے بارے میں پتا ہوگا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کل پتا نہیں رہا تھا کل کی گھر تھا کل کی گھر تھا کل پتا پالک میں نہیں کوئی رنگ ہو چیزیں پالک نہیں چاہ چاہ تو مولک خامے تھے تو نہیں یاد رہے ہمارے نہمان پاکستان کے مایان آز آل راؤنڈر ہیں وان این اولی جناب سہیل تنویر صاحب ان کے ساتھ تصریف لکتی ہیں ہماری ساتھی اداکارہ ہیں اور جو بھی کیریکٹر کرتی ہیں ماشاءاللہ لا جواب کرتی ہیں بہت سا ایتالیوں میں ویلکم کیجئے گا مدیہ افتخار صاحبہ موسم بدل گیا ہے بدل گئی ہے فضا کی تاثیر کیونکہ آج مزاق رات میں آ گئے ہیں سہیل تنویر ورڈ کپ میں بھی ہو جانی تھی آخیر اگر کھیل لیتے سہیل تنویر سہیل تنویر صاحب آم کھلاڑی نہیں ہوئے ایسے چلتے چلتے جنگلات میں وہ جب ذرافہ نہیں ہوتا اس کے موں پہ بھی چپیڑ مارنے سہیل تنویر صاحب آم کھلاڑی نہیں ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں سکوٹ کا حصہ تھا جو ریزلٹ نکلا ہے نہیں خوشی تو خیب نہیں آپ کہہ سکتے تھے کہ ہماری بھی خواہش تھی کہ پاکستان جیتا ہے اور ٹی وی پہ دیکھ کے یہی فیل ہوتا ہے جب آپ ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے خاص کر جب ٹیم پہ اچھی نہیں ہو رہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں ہوتا تو شاید میں گیارہ کے گیار آؤل کر دیتا ہے لیکن آپ کے دل میں خواہش آتی ہے کہ میں وہاں پہ ہوتا تو شاید کوئی ڈیفرنس کر سکتا لیکن یہ پارٹن پارسل ہے جو گئے تھے وہ بھی اچھے پلئیر تھے ہمارے جو ڈیزائز تھیں اس کے حساب سے نہیں آئے لیکن یہ بھی گیم کا حصہ ہے آئینو کہ قوم ہٹ ہے لیکن کھیل کا حصہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے قوم کو کیسے سبر دیکھیں دیکھیں چودہ ٹیمیں تھی ایک نے جیتا ہے باقی تیرہ ٹیمیں بھی دوہاری ہیں ٹھیک ہے آپ ہم سے بری میرے خیال میں فارمز جہاں سے کرکٹ نکلی ہے انگلینڈ کی ہے اگر آپ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم تو قوارٹر فائنل بھی کوالیفائی نہیں کرتا جو کہ اگر آپ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو most likely تھا کہ جی آرٹ ٹیمیں جو ٹاپ رینکنگ ہے وہ کوالیفائی کریں گی تو قوارٹر فائنل بھی کوالیفائی نہیں کیا تو یہ ہوتا ہے کھیل کا حصہ ہے ہارجیت ہوتی ہے کھلے دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے آتیا صاحبہ آرٹس طب کا بھی بہت شوق سے دیکھتا رہا ہے کرکٹ کے جو ورلڈ کپ گزرہ ہے تو کیسا محسوس ہوتا تھا جب پاکستان کی پرفارمنس سٹوری سے ہی ہلکی ہوتی تھی زیادہ نہیں اچھا پرابلم یہ ہے کہ ایک دفع جب ٹی ٹوئنٹی کا ہوا تھا تو پاکستان ہا کر آیا تھا تو بہت روئی تھی اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کے میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے کھا مطب ہے آپ رونے والے جتنے سین کرتی ہیں اس میں یہ سوچ کے کہ پاکستان ہا کرتی ہے پاکستان ہا کرتی ہے مجھے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں گئے یا کچھ بھی ہم لوگ بھی جب ایکٹنگ کر رہے یا ہم ٹی وی پر کسی کا بھی ڈراما دیکھ رہے ہوتے تو آپ اور ہم لوگ ایسے ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ ایکسپریشن ہو جاتا تو یہ سینہ یہاں آ جاتا اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہو گیا یہاں پر یہ حالت ہوتی رہا میں یہاں سے سکسر لگا سکتا تھا ہم اور از ان آل راونڈر میں ترین پرفارمنس رہی ہے جب یہ حالات جب ایسے ہوتے ہیں ٹیم کے اوپر تو کچیچیاں اور ہاکے لکھتے ہیں جب آپ کے ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے ہوتے تو تب آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں وہاں پہ اسپیشلی جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یار اگر ادھر میں ہوتا تو کیونکہ دو تین میچز ایسے تھے پچز ایسی تھی جو کہ مجھے کافی سوٹ کرتی تھی جس طرح مدیہ بات کری تھی بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ باہر بیٹھ کے نقص بندہ بڑا نکال لیتا ہے لیکن جب آپ گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں بلکل ایسے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے تو ابھی میں اگر کہوں کہ جو پلیئر کھیل رہے تھے وہ اچھے نہیں تھے ایسا نہیں وہ ایک جیسے پلیئر ہوتے ہیں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے وقت اچھا نہیں تھا پلیئر اچھے تھے ازر علی is the right decision جی نہیں دیکھئے آپ کے پاس دو آپشن تھے کہ یا تو آپ سینئر کے ساتھ جاتے اور کسی جونئر کو ازر علی یا سرفراز جو بھی ہوتا اس کو ساتھ گروم کرتے یا پھر آپ جونئرز کے اگر میں بات کروں تو ان میں بیسٹ آپشن آپ کو یہی لگے گا کہ ایجوکیٹڈ لڑکا ہے کیونکہ آج کل کی کرکٹ آپ تھوڑی چینج ہوگی ہے پہلے ہو جاتا تھا اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں کیونکہ اتنا میڈیا نہیں ہوتا تھا میڈیا کا اتنا انٹرکٹ نہیں کرنا صرف اس کو کیونکہ وہ پڑا لکھا ہے اس لیے اس کو دیکھئے یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے نومان بھائی آپ کو مین ہینڈلنگ کرنی ہوتی ہے ایسے صرف گرونڈ کے اندر ہی نہیں آپ کو باہر بھی اپنے گیر آپ آپ کو ہٹمارنی ہے کہ اس کو ٹیوشن پڑھانی ہے نومان بھائی یہی تو ہماری کمزوری کہ ہمیں انگلیش نہیں آتی یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ انہوں نے کڑا اردو پنجابی ہوں دی اپسا گزر گیا ماشاءاللہ مدیہ صاحبہ اس فیلم میں آلماسٹ نائنیئرز نو سال گزر گیا نو سال میں کیا کیا سیکھا آپ نے بہت کچھ سیکھا لکڑی کا کام سیکھا ویلڈنگ سیکھا ویلڈنگ کا گاڑی کا پینٹ سیکس بنانا جہاں پتا چلتا تھا یہاں جو ہے وہ تو کچھ ہم سین نہیں کر سکتے کیونکہ پروپس نہیں ہیں تو خود کھڑے ہو جانا ان کی جگہ پینٹنگ سیکھی پینٹنگ سیکھی پینٹنگ سیکھے پکڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے پروگرام تھا بولتے ہاتھ میرے سینئر دوست اور میرے جو ہم عمر ہیں وہ تو دیفنیٹلی جانتے ہوں گے اس حوالے سے تو اس میں افتخواہ صاحب ہوا کرتے تھے اور وہ وہ پروگرام کیا کرتے تھے مردیہ صاحبہ افتخواہ صاحب کی سابزادی ہیں جی باہو محسوس اللہ والی صاحب ایسا پروگرام کرتے تھے اور وہ خود بھی اس حوالے سے تو آپ نے بھی سیکھی گھر میں یہ زبان ان سے بچپن سے اسے کھا دی تھی اب بھی اب بھی نے اسے کھا دی تھی اور آپ بھی ایزی لی ان سے بات کر سکتے ہیں آپ تو کافی گپے لگاتے ہیں ان سے بلکل کمیونکیٹ کری لیتے ہیں جتنی شفقت اور جتے پیار سے تو کیا اببہ نے پرمیٹ کر دیا جاؤ کام کرو ایمین ہی نیور ایڈ 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 ایشیو اببہ کو ایسیچ کوئی ایشیو نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی منسلک تھے میڈیا سے تھے اور سیکنڈلی آپ کو بھی یاد ہے جب میرا پہلا آڈیشن ہوا تھا انہوں نے ہی مجھے ساری پریکٹس کروائی تھی سترمی کڑی ہوگی جنے سانو یہی تسے ہاں ہمیں کسی میل فنکار نے آکے آج تک نہیں کہا ساری باتیں رومان بھئی پر نہ ڈالے ازمہ گلانی دونوں تھے ایک ایڈ 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 ہوتی ہے ان کے پاس کرب کا عالم سا دیکھا ہے ٹی جے آج ہم گزرے جہاں تھے تبا میری ہائے مصوہ بھائی اور آفریدی صاحب کی جانے سے ٹیم ویک تو ہوگی لیکن اتنی ویک نہیں ہوگی جتنی مدیہ جی ہیں یا کیوں تاہی مجھے کرو ایک نہتی لڑکی پہ کیوں جی ویلکم باک ٹو مذاکرات آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی یانگ سٹر کو جیسے پیچھے دو سال سے کوئی ماچ نہیں کھیلا ہے سپیشلی اوڈی آئی نہیں کھیلا مصوہ کو کپتان بنا دیں گے تو دو دھڑے بن جائیں گے ٹیم کی اندر اور پھر وہی پرانی چیزیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی دیکھیں میں نے اس لیے کہا تھا عزر علی کے لیے بڑا ایک چیلنج ہوگا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ پہلے تو جیسے آپ نے منسن کیا دو سال سے وہ ونڈے کرکٹ نہیں کھیلا تو ونڈے میں اپنی جگہ بنانی اپنی پرفارمس پر اس کو دھیان دینا ہوگا پلس اس کو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایڈوکیشن ضروری ہے تو اب وہ جو آپ بات کریں دھڑے نہ بننے دینا تو اس کو اب گیارہ پندرہ پلے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا پندرہ کے پندرہ ڈیفرنٹ کریکٹر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ان کی آپ کے پرسنیلیٹی ہوتی ہے وے آف تھنکنگ ہوتا ہے ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کو اب ریڈ کرنا ہوگا آر پلے کو کہ اس کی سائیکی کیا ہے اس کو میں نے کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے تو اب یہ بڑا تف تاسک ہے اس کے لیے سوئی صاحب اس کے لیے تو تھوڑا سا مچور ہونا بھی بہت ضروری ہے اس مچور اناف ایڈنک یہ ہی ون اف دی ریزن ہے کہ اس کو کیپٹن بنایا گیا ہے اس مچور ڈاؤن ٹو ارث ہے پڑا لکھا ہے سو دیس ٹھنگ ہیلپ مصبا صاحب کی ریٹائرمنٹ اور شاہد آفری جی صاحب کی ریٹائرمنٹ او ڈی آئی سے ہمیں آڈینس کو بھی کلاپ ضرور کرنا چاہیے جتنی ان کی سروسز ہیں مصبا بھائی اور آفری جی صاحب کی جانے سے ایک ٹیم ویک تو ہوگی لیکن اتنی ویک نہیں ہوگی جتنی مدیہ جی ہیں مانڈلز کہتی ہیں مدیہ صاحبہ کہ وہ سب کچھ کھاتی ہیں سب کچھ کھاتی ہوں اور وہ دکھتا نہیں ہے ہمیں تو کیا ان کو خاص کوئی نظر لگی ہوئی ہے یا ان کے کانے کو نظر لگی ہوئی ہے کیا اب کس طرح اتنا بریک کیسے کیا آپ میں سمارٹ بولے آپ لوگوں کو یہ سمارٹ نیس لگتی ہے ہاں جی سمارٹ نیس نہیں ہے سمارٹ نیس نہیں ہے پاجنس ہے اب تو ماشاءاللہ اتنی سمارٹ ہوگی ہے کہ پینسل تراش کی اندر جا کے پینسل گھڑکے لے آتی ہے اب تو ماشاءاللہ جمیٹری بکس میں سو جاتی ہے سمارٹ کیا اب یہ اچھی طرح ہے آپ لوگوں کو کتنا کچھ کتے ہے یہ ہمینے کوئی دے مجھے کرو ایک نہتی لڑکی پر کیوں ایٰ ایر 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 مجھے مجھے کس طرح ڈائٹ ہے یا بہت پٹکلر ہیں یا ایکس سائز زیادہ کرتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جانتکی جائے آپ ہیں بیسے ہی جھر میں سارے اتنی ہی تھوڑے ہیں اتنی چھوڑا سواہت نہیں کہنا توسی ایتے فیر سے تم اندھنے ٹھاکر بائی دے پر آپ پانچ ساتھ اینا تو بھی زیادہ بریگ نے اچھا چانچے انیرا اتنوں کٹھیاں کر کے انتے ربٹ چڑھا دیتے آجنس میں کچھ مہمان یہاں بیٹھے ہیں جو تھوڑی سے فلابی ہیں تھوڑی سے اوورویٹ ہیں آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے ہمارے امان صاحب کے پاس ایک ایسا نسخہ ہے دیسی علاج آپ کو بتانے لگے ہیں اور وہ آپ کیجئے اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ دنوں میں آپ کا وزن کام ہوا فیٹس باڈی سے چپ جائے لگو جی آپ نے سارے دن کی کمائی پیسہ جو ہے نا کسی ایسے شخص کو دے دیں جس کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا دینے کو کسی ایسے شخص کو دے دیں جب آپ پس نہیں کرے گا دل نہیں چاہ رہا پہلی بات تو یہ زہریلا سامپ اپنی جیب میں رکھیں اس کو دیکھتے رہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا خون خوشک ہونا شروع جائے اور یہ بڑا فائدہ مند ہے اچھا اور بتائیں نا خان صاحب ہاف کلو یوگرٹ ہاف کلو یہ نہیں یوگرٹ یا دہی دہی نہیں یوگرٹ یوگرٹ دہی گھٹا ہوتا ہے یوگرٹ میٹھا ہوتا ہے ایک کٹھی پودینے کی ایک کٹھی پودینے کی گٹھی گٹھی کٹھی نہیں وہ کٹھی نہیں کٹھی گٹھے ہو نا کٹھی گافل فگا گافل فگا ایس کھڑا زبر کیسا دل اور اس کا کیا غم جی دیجے کیوں ہو رہے برہم جی ہو گئی ہے اکانومی بہتر پھر بھی ڈالر ہوا نہیں کم جی ہونے والا ہے پھر بجٹ تیار گرنے والا ہے پھر کوئی بم جی میں نوپ چالو پیس دو بیچ مولاکات ہو اسی آج جی آج جی اگر کہ شارو خان بان گئے تو اسی بھی ہوں جیر جیل ویلکم باکتر مزاکرات اسلام آباد سے تعلق آپ کا تو پھر کراچی کیوں شفت ہو گئے کیونکہ کام اتنا کراچی میں اس وقت ہو رہا تھا اسلام آباد میں کام ہو رہا تھا ایک سلو سنٹر ہے اسلام آباد اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا میڈیا سے اگر ہم بات کرے دراماس کی تو وہاں پر نہیں تھا اور میرا زیادہ انٹرس دراماز میں تھا تو جب پارٹیشن میں ایک سفر کیا تھا آنا شیخ کے تھو تو اب ویسلی تب یہ سارا کراچی میں شوٹ ہو رہا تھا اس کے بعد پھر وہ وہیں سے آفاز آنا شروع ہو گئی اور پھر کام شروع ہو گیا شیفٹی ٹو کراچی جی اچھا اچھا میں کافی پیمپرڈ ہوں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں تو اب ویسلی مجھے ہوم سکھنس ہوتی ہے میں اکیلے نہیں رہ سکتی تو اس طرح کہ مجھے پھر یہ تھا کہ میں اتنا عرصہ تو یہاں پر نہیں رہ سکتی آنا جانا آنا جانا میرے لئے کافی ڈیفکلٹ ہو رہا تھا تو پھر ابو امی میرے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئے کیونکہ ابو فریلانس تھے گرافک ڈیزائنر ہے تو کتنا کام کر لیا مانشاء اللہ کافی تو کتنی سیریل میں روئی ہیں ہر سیریل میں اور کافیوں میں رولایا بھی بہت ہے پتہ نہیں تانکیدہ نے کہ آج آپ کو چیک نہیں ملے گا آپ رونا شروع کرتے ہیں نہیں خیر احسان یہ چیک اس کے لئے آپ روتے نہیں ہیں بکٹیں لینا تو یاد رہتا ہے دھلائی بھی یاد رہتی ہے جب کوئی بیکسمنٹ کرتا ہے بلکل رہتی ہے اب بھی ای بی ویسٹرن ڈیز کی دھلائی کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا تھا میری بھی ہوئی تھی ایک دفاؤ سے تو اچھی چیزوں کے ساتھ بوری چیزیں بھی یاد رکھنے چاہیے سیکھتا بندہ وہی سے ہے تو کیا فیل ہو رہا تھا جب دھلائی ہو رہی ہوتی ہے دل کر رہا ہوتا ہے کہ اوور پر تین بولیں کی ہیں پر چھوڑ دوں گا چاکے پڑ گئے کوئی اور باقی کا اوور پر ایسی فیلنگ آتی ہے ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے آپ کے نوز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کون سا پلیئر تھا ایسا جس کو آپ نے دیکھے میں اے بی کی مثال سریز ہی کہ مجھے اے بی سے ایک دفعہ پٹائی ہوئی تھی ایک اوور میں بیس بائس نس اس نے لاسٹ اوور میں شارجہ گم ہے مجھے یاد ہے تو وہ آخری بول کرانے میں میں کہہ رہا تھا کہ بس یہ بول ہو جائے کیونکہ اس کو میں نے ساری چیزیں ٹرائی کر لی تھی ایک بھی کام میں اسے اپنی مرضی سے کبھی در ماری کبھی در ماری میں نے کہا بس اب بول کراؤ دو اس کی مرضی ہے جا مرضی مار دے تو اس کے ریمو کرم پہ تو ہوتا ہے سمتر بیس منزترائی کرس گیل دیکھے پھلا بول سلو کیوں ہو جنڈی وہ دا رنگ گکھا نو پہندہ ہے بڑا اچھا نام گیا کرس گیل وہ جس نام مارتے ہیں دھلائی کرتے ہیں وہ کوتنی بو ٹی پی کے کھیل میں ان کی ہتھی چڑے کبھی مجھے پرابلم نہیں ہوئی آج تک کبھی بھی گیل کے حالانکہ بڑی دفعہ لیگز میں بھی اکسر آمنا سامنا ہوتا ہے ابھی نیکس نہ ہو جائے کبھی گیشت ہے ہوتا ہے گیشت ہے ہوتا ہے یا وہ پچھ پہ آتے ہیں تو وہ ایسا پلیئر ہے کہ جب وہ ایک 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 رہ گیا ہو پلیئر کے شوق ہو یا اندر سے خواہش ہو کہ اس کو کسی دن آؤٹ کروں میں ایسا ایسا کوئی نہیں میں نے الحمدللہ سب کو جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں جن کے خلاف کھیلوں سب کو آؤٹ کیا ہوا ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو انڈیا کی سیریز میں یادہ دوہزار سات کی ڈیبیو سیریز کے بعد کی سیریز تھی تو اس تاہیم میرے خواہش تھی کہ میں سچن کو آؤٹ کروں گا تو سیریز میں میں نے تین دفعہ اس کو آؤٹ کیا تھا خواہش اگر آپ کے ہیں باہ باہ! ہے کوئی سکھی ہے کوئی سکھی جو بابے کی گاڑی کو بولٹ پروف شیشے لگا دے بولٹ پروف آئی یایس وہ اپنے پاس کونسی گاڑی ہے وہ تھاکر صاحب علی یا اللہ یا اللہ جو بھی کوئی ممولی بابی نہیں ہے بابی سیلف الائنس بابی ہے سیلف الائنس سیلف نہیں ہوتا شیلف الائنس شیلف الائنس یہ کیا ہوتا ہے لیف الون بابی اکیلا چھوڑ دو کلے بابی انمررد بیچلر 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 یہ بابا ہو بابا ہے اوڑی بابا اوڑی بابا نہیں یہ وہ بابا ہے جس کے بارے میں گانا نہیں لکھا گیا کہ تُو سے ملنے کو دل کرتا ہے سوہی تنریج ساب آئے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے وا 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 حضور کیسے ہیں دوبائیج ملاقات ہو اوڑو میں این جی سن دوبائیج ملاقات ہو اس نے شاروق خان بانگیا اس نے بھی این جی اوڑی جوگی ساتھ سانتو بکیر ہیں بابے پہنچے بابے ہیں کیسے ہیں بلی اچھی ہم انکارہ ہیں کراچی سے آئی ہیں سپیشلی جاستی تھی نہیں آئیونے آپ ہی اوڑکے آئیونے ہم نے وہاں ایک دوست کو بولا اس نے وہاں سے ای میل کیا ہے کیا کہنے سیاہ نے کہنے نا رو اڑیے کرما سڑیے تے کر کچھ اکل شدینے ماشاءاللہ اے نو گنگارام لیا جاؤ نا رو اڑیے کرما سڑیے تے کر کچھ اکل شدینے نی بے پروان اللہ کے یاری پیندے نی دکھ سڑنے دیکھ درہ دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں کے سامنے جوگی اس کی سپیچ کروانے جا رہا ہے بچے بابا جلسہ کرائے گا اس بچے کا کیا کہنے مائک صدہ نہ کر بغیر مائک تو ہی ہو جائے گا اوکے جلسہ ہوئے نہیں نہیں اے ڈڈا ساو کھا ہندہ نے کراچی میرے پہندہ ommenر نو رحم اہہہہ் اور دار Gothic ہو وہاں 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 انہیں ڈےر شرservice بلیک جیکہٹ رحم آورتان کوال لگ رہے ہم دیکھ چمچہ کیا رکھا لیا چمچہ نے روڑے پائے کیا مطلب سیاستدان کے اچھے لوگ ہوندے چمچے نے سا لین دین دے تکمبر میں تجھے پا کر ہماتن گوش رہتا ہوں تکمبر میں تجھے پا کر ہماتن گوش رہتا ہوں شمع کی طرح جلتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں ایک ٹک بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے سوہیر تنویر صاحب کے ستاروں کے حوالے سے ڈیچے دل گیا چاند گئی یاد چلو سو جائیں اکبہ ہی کریں گے بات چلو سو جائیں فون کی پیاسی جماعتوں میں بھی ہو جائیں گے جب وہ چاہیں مذاکرات چلو سو جائیں کندناتے یہاں ڈاکو ہے پتا ہے نا تمہیں وہی جائے نا باردات چلو سو جائیں میں کہنا جینا نکاو اور یہاں سیدھے لالے نو گانا نہیں بنیا تھا او گول جا گانا لاکھ تو ہی ہی کر رہا تھا ہاں جی جی قبول موسیقی 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 سوہیر تنویر صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں ویسے ایک مزے کی بات تو ان کے ذائچے میں میں دیکھ رہی تھی کہ اس وقت ستارہ سڑھ ستی سے ابھی ڈیسیمبر میں نکلا ہے تو آئی ٹھنگ جو ورلڈ کپ میں نام ڈراؤپ ہوا انہاوے اللہ تعالی بہتر فیصلے کرتے ہیں عزت بچ گئی ہے ان کے لوگوں کو اتنی آسانی سے دشمن کیوں بنا لیتے ہیں سٹریٹ فارورڈ ہیں شاید اس لیے لوگ بن جاتے ہیں اچھے خاصے دشمن بن جاتے ہیں یہ سچ کہہ رہی ہے ماشاءاللہ کارٹی ایڈا ہر بن لگے میں لگی لگتی رکھتا نہیں صحب صدی بات ہوتی ہے بکھری بول دیتا ہوں تو شاید اس لیے تو بورڈ بھی اسی لیے آپ کے اگنس رہتا ہے نہیں آرڈو نو بورڈ میں کوئی اگنسٹ ہے میرے یعنی مجھے نہیں پتا اس کا جی شدید موڈی انسان آرڈو نو بڑے عجیب و غریب سوئنگز آتے ہیں ان کے اوپر یا یہ بالکل آئیسولیٹڈ ہو جائتے ہوں گے یا پھر ہائیپر ایکٹیو ہو جاتے ہوں گے مٹیریلسٹک نہیں ہے پیسہ خود ہی مہربان ہے گیمبلرز والا مزاج اگر ہوتا تو میں کہتی ہوں کہ راتو رات ان پر پیسے والا ستارہ پڑا مہربان ہے اور لب پڑی چلتی ہے پتہ نہیں فکسنگ میں کبھی انوالوری یا نہیں رہی تو آپ پوچھئے جو آپ نے فکسنگ والی بات کی ہے اس میں لک نہیں چاہیے ہوتی ہے جیسے فکسنگ کرنی ہوتی ہے اس کو تو پیسے وہ ملنے ہی ملنے ہوتے ہیں کبھی آفر آئی ہے ایسی ہے وہ پہلے بندے کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے ہمارے کام آ سکتا ہے کہ نہیں دوستی بڑھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس کبھی کس نے حمد ہی نہیں کی آنے کی لکھ ٹرائے کرتے ہیں لوگ گیمبلز میں جو لکھ ٹرائے کرتے ہیں کبھی ایسی شوق بھی نہیں فرمایا بس میں ایک دفعہ گیا ہوں تو میں نے خود مجھے کبھی گیمبل کرنے کا شوق لگایا ویسے جنرلی جی میس فیروزا کیار کرتے ہیں لوگوں کی یا قسمت والے ہیں کہ لائف پارٹنر بھی اللہ نے اچھا دیا ہے لیکن نا محبت میں کچھ کورے ہیں کہ پیمپر نہیں کرنا آتا سنف نازک کے وہ جو ان کی شکایت رہتی ہوگی جو بھی میسیز ہوں بلاو جوئے کہ یہ پیمپر نہیں کرتے ہیں آیتی کہ ہی سو ہمسیلف کیا مطلب جیسے سامیہ جی کہہ رہی ہے بھابی کو باؤنسر ہی مارتے رہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ میں اتنا وہ آپ کہیں کہ پیمپر کرنا شاید مجھے نہیں آتا می بھی ریزن یہ ہے کہ ہمیں خود وہ عادت پڑی ہوئی ہے بھر آج آپ یاد رکھیں گے اس پروگرام کو بتائیے پیمپر کیسے کرتے ہیں بیگم کو ان کو یہ کرنا جیے کہ دیر شزا دیئے پوری دنیا میرے میری تابعہ دارے میں تیرہ وانتے نو اور کی چاہید ہے بہت اچھی بات ہے پوری دنیا میری فین ہے تو میں تیرا فین ہے اور اینا کلو دے پاپی اینا ڈر تے نی جدو ویون گئے پاپی ہیلمنڈ پا کے بیٹھے سا میں کنے جینا نکاؤ اور ہی سیدھے لڑے نو گانا نہیں بننی ہوں تھا گول جا گانا لاکتے ہیں ہی ہی کار رہا تھا جی جی کبول کبول بہت سے بہت سے مولیسا نے کہا تو اٹھی شادی ہوگی 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 یہ ناس میں دھنو ڈول دیا اگر پڑھائی کا سلسلہ ای تنک ہی بریک کر گیا ان کا ورنہ یہ بڑے کامیاب ڈاکٹر بھی بن سکتے تھے اگر کرکٹر نہ ہوتے خیر نام اب بھی بڑا اللہ نے کر دیا ڈاکٹر سے زیادہ کما لیا ایک چیز ان کو ہمیشہ کیئر کرنی پڑے گی نومان جی کہ بلکل کبولہ سیدھا رکھیں ان کو بہت ایزیلی سکانڈلائز کیا جا سکتا ہے بڑے حرام سے پسایا جا سکتا ہے تو اپنی ڈائریکشن کو بلکل ان کو بلک ان وائٹ رکھنا پڑے گا وہاں پہ دیر شوڈ نوٹ بی گری ایر یعنی کہ ان کو دوستوں اور دشمنوں دونوں سے محتاط رہنا ہے سو ٹرو سو ٹرو سوہل بھائی کو کہاں دیکھتی ہیں آپ میرا خیال ہے اب آپ ان کو دوبارہ سے اسی طرح لائم لائٹیں آپ دیکھیں گے اور بہتر دیکھیں گے ہمارے بہت بہت دعائیں ہیں سوہل بھائی آپ کے ساتھ اللہ پاک آپ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہے اور ہمارے لئے دھیڑوں بٹیں لاتے رہے بہت سا ایتالیا جی سوہل تنویر صاحب کے لئے ہزرتے دل آپ ہیں جس تھان میں اس وجہ سے آپ ہیں نقصان میں جب سے ہل چل ہے سیاست میں مچی آگئی ہیں تلخیاں زبان میں شپلن جی کے یہاں آنے لگے کویا آئے گی کمی بہران میں کیمرے کے آگے روز پنواتے ہیں یہ پوز ان پر تھے جتنے کےز وہ سارے ہیں جی کلو جی ویلکم باک ٹو مذاکرات جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ستارے مد یا افتخار صاحب آگے شدید تبدیلی پسند ستارے ہیں اچھا عمران خانمتی جیسی پی ٹی آئے پی ٹی آئے پی ٹی آئے یعنی دینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا اچھا ایسی طبیعت نہ رکھیں ایسی طبیعت نہ رکھیں ایسی طبیعت نہ رکھیں گار جاؤ ایسی طبیعت نہ رکھیں گار جو انہی ساتھا کیا آواز کوئی اٹھا کے لئے اچھا ویریشن چاہیے انہی زندگی میں یوں اکتا جاتی ہیں ایک جیسے محول سے what do you do then? do you take a break? I take a break you take a break I travel کتنا عقصہ کام نہیں کرتی چار پانچ مہینے دو تین مہینے اچھا نہیں کرتی almost yeah okay اس کے بات پھر دوبارہ سے کوئی اتکچ سمجھ میں آئے اس سے ڈیفرنٹ ہے تو پھر میں وہ کر لیتا okay okay انسیکیورٹیز ہیں جی not at all not at all آپ سمجھتی ہیں آپ کی کنٹیمپوریز یا آپ کی کلیگز آپ سے انسیکیور ہیں مجھ سے نہیں ویسے انسیکیور کافی وہ تو ساری ہے ساری ہے تو مجھ سے کوئی سپیسیفیکلی کوئی نہیں کہ مجھ سے انسیکیور ہوں گی ویسے انسیکیورٹی کافی ہے تو I think انسیکیورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ برات اپ میں ہوتا ہے میرا براٹ اپ شاید اتنا سٹرونگ ہے کہ مجھ سے سیکیورٹی ہے مجھے جو ملنا ہے وہ میرا رسک ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے کسی اور کو ملنا نہیں تو اس کو ملنا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے مجھے کوئی احساچ نہیں ہے کہ اس کو کیوں کام مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا مجھے پتا ہے مجھے ایک بھی ملے گا وہ اچھا ہی ملے گا اللہ دے دے گا انسیکیورٹیز ہیں یہ پانکھے سے ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ پنکہ مجھوڑا لے گا نا آپ کی طرح آپ نے دنکی دفعہ اوڑے ہوں اس پنکھے کی آواز ہے کیونکہ آپ نے ہلکا ہے بات لکھے بھی آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مدیہ صاحبہ جب سیٹ پہ ہوتی ہیں تو ہم اگزاوسٹ فین نہیں چلا سکتے کیا واجہ ہے اس سے؟ اگزاوسٹ فین نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہم بہت سارے پنکھے نہیں چلا سکتے انہوں نے کئی مرتبہ پنکھا آن کر کے ایکشن کہا تو یہ سیٹ پہ ہوتی نہیں تھا یہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے سارے کے سارے ایک اطلاع ہے آپ لوگ انترین لوگ جب آپزوریشن جن کی اچھی ہوتی ہے کوئی اچھی آنکھوں پہ جاتا ہے کوئی اچھے ہاتھوں پیروں کا شوکین ہوتا ہے کوئی چٹے رنگ کا شوکین ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ سب سے پہلے کیا نوٹس کرتی ہیں کیا؟ آدمیوں کی جرابے اور پیر بڑی کلیکشن ہے جرابوں کی پہدے بار اس کے پینٹ ک comida ہے کہ جراب پہی ہے نہیں مجھے تو پھر یوں کر کے در کر کے یہ دوسری جرابے ہیں آدھیں باہر بہر 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 اچھے بھی پچھلے دو ڈھائی سال سے زندگی زرہ سی سٹاگنٹ تھی ڈیڈ لکھ تھا نو اپریل سے ان کے لیے جو ایک ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے نمان جی اس میں باقی چیزیں تو اچھی ہوں گی لیکن تو ایک بہت روشن چیز آنے والی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ گھوڑے پہ سوار سپنوں کا شہزادہ آ رہا ہے اچھا نو اپریل کی فلائٹ ہے اس کی سپنوں کا شہزادہ ایک اچھے ٹائم کی انٹری اور مدھیا پرائی ہو جائیں گے تو آ کے طرح سے ویسٹ انڈیز سے یا پوچھے نا یا پوچھے نا ازی کوئی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے ہو بھی سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں ابھی اشوٹی نہیں ہے